السلام علیکم دوستو کیا حال ہیں امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے میں بھی اللہ کے شکر سے بلکل ٹھیک ہوں تو ویلکم بیک ٹو مائی چینل اور جو میرے چینل پر نہیں ہوں ان کو بھی میرے چینل پر خوش آمدید تو گائز یہ ہے عید کا تیسرا دن اور میں جا رہی ہوں اپنی امی کی گھر پر دعوت پر تو آج کا جو میرا بلوگ ہے وہ بہت مزیددار سا اور بہت انٹرسٹنگ سا ہونے والا ہے بس آپ لوگ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ سپورٹ کیا کریں زیادہ سے زیادہ میری ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیا کریں تینکیو سو مچ اور بس آج کا جو ہے بلوگ اس میں آپ کو بہت کچھ دیکھنے کو ملے گا ساتھ ساتھ میں اپنے ڈریس کی ڈیٹیل بھی آپ کو بتاؤں گی کیونکہ کافی سارے لوگوں کو میرا ڈریس بہت زیادہ پسند آیا ہے تو میں نے سوچا کہ میں بلوگ تو بنائی رہی ہوں تو ساتھ ساتھ اس کی ڈیٹیل بھی دے دوں کہ میں نے ڈریس کہاں سے لیا ہے اور کتنے کا لیا ہے اور تینکیو سو مچ کہ آپ لوگ کو میرا ڈریس پسند آیا ہے اس سے پہلے والی ڈریس جو میں نے اپنی ویڈیو ڈالی تھی اس میں بھی آپ لوگ کو میرا ڈریس جو ہے وہ کافی زیادہ پسند آیا ہے تو خیر یہاں پہ امی کے گھر جانے کی نئے میں ہو چکی تھی بہت سیمپلس ہے میں نے�� overwhelming کیا تھا ہوں ساتھ میں پہنے پہنے لیا ہے کیاو کہ اگر گر گر گرodelی ہم نے آج گر مزید لگ رہا تھا میرے ہلا میں سوٹے سی ہاتھوں میں چونیاں پہنے لیا ہے چھوٹے چھوٹے پہنے لیا تھے پہنے لیا کر کے لئے تھے اور یہ مسترٹ کلر کے ہیں یلو مسترٹ کلر کے بٹ کیمرے میں آئی سنگ ساکھ نہیں آرہے ہیں سائنی آرہے ہیں اور یہ ہے میرے لونڈ ڈریس یہ لونڈ کا ڈریس ہے لیکن یہ لونڈ پہ چکن کاری پہ ڈریس ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے پرنٹڈ چکن کاری کا ڈریس ہے اس طرح کا ہی میں بنانا چاہ رہی تھی اور سمپل سا لونڈ کا چکن کاری پہ ڈریس تو مجھے مل گیا تھا اور یہ دیکھئے اس کا سلک کا دوبٹہ ہے اور لونڈ کا یہ پورا سوٹ ہے یہ میں نے کسی بھی برینڈ سے نہیں لیا یہ کسی برینڈ کا سوٹ نہیں ہے یہ میں نے لیا ہے پتھان کی شاپ سے کےڑی مارکٹ سے قدم کے برابن میں جو فرسٹ شاپ ہے یہ میں نے وہاں سے لیا ہے تو تین ہزار روپے کا یہ مجھے تھیری پی سوٹ پڑا ہے باتیس سو روپے کا بتایا تھا بٹی تین ہزار روپے میں جو ہے وہ دیا تھا پتھان نے تو یہ پتھان کا سوٹ ہے کوئی بہت زیادہ ایکسپینسیو بھی نہیں ہو نہ ہی کسی برینڈ کا سوٹ ہے تو مجھے یہ اچھا لگا تو میں نے یہ لے لیا اور بس اب میں جا رہی ہوں اپنی امی کے گھر پہ اور امی کے گھر پہ بہت کچھ دیکھنے کو آپ کو ملے گا امی کے ہاتھ کے مددار سے کھانے بچوں کا فن ہمارا فن تو چلتے ہیں ہم بینہ ٹائم ویسٹ کیے جلدی سے اپنی امی کے گھر پہ کیونکہ اصلی ایت تو آج کی میری یہی ہے یہاں پر میں امی کے گھر جانے سے پہلے آگئی تھی بیٹری پہ کیونکہ میٹھی ہیت کی میٹھی میٹھی خوشیاں ہوتی ہے تو یہاں سے مجھے میٹھا لینا تھا تو یہاں پر سب سے پہلے میں نے لے لی تھی ربڑی ویسے تو مجھے ربڑی بلکل بھی نہیں میٹھے میں پسند بلکل بھی نہیں بٹ امی کے گھر پہ سب لوگوں کو پسند ہے تو میں یہاں پر لے رہی تھی ربڑی اس کے علاوہ یہاں پر میں نے میٹھائی بھی لے لی تھی اور میٹھائی میں میں نے صرف گلاب جامان اور چمچم لیا تھا کیونکہ یہی دونوں میٹھائی امی کے گھر پہ زیادہ شوک سے کھائے جاتی ہے اور یہاں پہ بلکل فریش میٹھائی ملتی ہے میرے گھر کے لیچے بیکری ہے امبالا بیٹری تو یہ میں نے وہیں سے لے لیا تھا تاکہ مجھے کہیں دور نہ جانا پڑے تو بس یہاں پر یہ دونوں چیتے میں اچھے سے پیک کروا رہی تھی اور اس کے کے بعد میں چلے گی تھی ہمیں گی درہ سو گائیز یہاں پر میں آ چکی تھی اپنی امی کے گھر پہ اور یہ تھی ہماری اصل والی عید کیونکہ امی کے گھر کی جو بات ہے وہ کہیں کی بھی نہیں ہے مطلب جو ہمارے میگے کی بات ہے وہ اس کا مزا نہیں ہے کیونکہ سب بہن بھائی آپس میں مل کے بیٹھتے ہیں ہسی مزا کرتے ہیں چہل پہل ہوتی ہے بچوں کی تو اس کی بات ہی الگ ہوتی ہے اور میرے ہی پیچھے پیچھے میری بہنیں بھی آگئی تھیں دونوں ساری ہم لوگ آگے پیچھے ہی پہنچے تھے اس کے علاوہ جو میری ایک فرینڈ ہے جو کہ اکثر آپ ویڈیو میں دیکھتے ہیں ببلی اس کو بھی ہم لوگوں نے invite کیا تھا کیونکہ وہ ہماری فیملی فرینڈ ہی ہے اس سے بلکل بہنوں کی طرح ہم لوگ رہتے ہیں تو یہاں پر ہم لوگوں نے اس کو بھی invite کیا تھا اور اس کے بعد ہم لوگوں نے خوب جو ہے وہ اللہ گلہ کیا بہت زیادہ ہم لوگوں نے enjoy کیا ماشاءاللہ سے اللہ پاک سب کا میں کا سلامت رکھے سب کی ماں کو سلامت رکھے سب کے باپوں کو سلامت رکھے اور یہ ببلی ہی لے کر آئی تھی ایک بہت پیارا سا جو ہے وہ گفت امی کے لیے تو گائز یہاں پر امی نے بہت مزے مزے کے کھانے بنائے ہوئے تھے انہیں پر تھی بس کھانا لگنے کی باری تو یہاں پر امی نے مانائی ہوئی تھی سپیگیڈیز جو کہ بہت یمی تھی اس کے علاوہ امی نے یہاں پر بنائے ہوئے تھے شامی کا باپ جو بہت ہی لا جواب تھے اس کے علاوہ امی نے ہم سب کا موسٹ فیورٹ بنایا ہوا تھا بیف کا پلاؤ جو کی یمی ترین تھا اس کے علاوہ امی نے بنائی ہوئی تین علی نہاری اور اس کے علاوہ امی نے بنایا ہوا تھا چکن کی کڑھائی تو کافی سارا کھانا امی نے جو ہے وہ بنایا ہوا تھا اللہ پاک میری امی کو لمبی زندگی دے سہت والی زندگی دے کیونکہ جو میکے کی بات ہے وہ کہیں کی نہیں ہے تو اللہ پاک میرے ماں باپ بہن بھائی کو سوری ابو تو میرے نہیں ہے میرے بہن بھائیوں کو میری امی کو سب کو لمبی زندگی دے اور میرا امی کا ہمیشہ ہمیشہ سلامت رکھے اور امی کا دستہ خان اسی طرح ہارا بھارا رکھے اور یہاں پر کھانا جو ہے وہ بہت یمی اور بہت ہی ریسٹی تھا اور یہاں پر بس ہم لوگ سب کھانا انجوائی کر رہے تھے اور اس کے بعد اب میں جو ریال وائسز ہیں بچوں کی میں وہ ڈالنے والی ہوں بہت مزے کیا وہ آپ کو بھی چاہئے ہی دے ایک اے اے ایمی is آپ کبھی چاہیے ایمی اور یہاں پر عیدیوں کے جو سلسلے ہیں وہ شروع ہو گئے تھے سب کو لینے کے اور دینے کے شروعات میں نے کی تھی بچوں کو دے تھا کہ میں نے فارق کر دیا تھا کیونکہ آپ لوگوں نے ریال وائس تو نہیں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم لوگ بھی بچپن میں ایسے ہی تھے ہماری جو ہے وہ خوشیاں عید پہ ہی ہوتی تھی ایسے ہی تھے تو سب بچوں کا یہ ہی ہوتا ہے ان کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں اور یہاں پر سب لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ انجوائی کر رہے تھے بچے جو ہے وہ سب سے یہ دین ہونے میں مصروف تھے خالہ سے مامو سے سب سے اور مجھے بھی میرے دونوں بھینائیوں نے یہ دی دی ویسے تو میں رشتے میں دونوں سے بڑی ہوں سب سے بڑی ہوں میں اپنے لیکن عمر میں جو ہوں چھوٹی ہوں تو میں فائدہ ہوتا لیتی ہوں اور مجھے بھی ملتی ہے دونوں بہنوں سے اپنے ماشاءاللہ سے ایدھی اور یہاں پر جو ہے ایدھی ہیں جو ہے وہ جمع ہو رہی تھی اور آپ لوگوں کو کتنی ایدھی ملی مجھے کامن باک میں ضرور بتائیے گا آپ لوگ اپنے گھر میں چھوٹے ہیں یا بڑے یہ بھی ضرور بتائیے گا موسیقی 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 سو گائز یہ تھا میرا چھوٹا سا چنمانا سا ایک بلوگ آئی ہوپ کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا اچھا لگا ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں جو بیل آئیک ہونے اس کو پریس کریں تاکہ میرا آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے نونٹیفکیشن سے آپ تک پہنچے اور اگر اب تک آپ لوگوں نے میرے انسٹرگرام کو بھی فولو نہیں کیا تو جلدی سے جا کے کریں میرے انسٹرگرام کو بھی فولو اور کل جو آپ کے پاس ویڈیو آنے والی ہے بہت مدددار سا مینیو ہے بہت ہی مدددار سا کھانے ملیں گے آپ کو دیکھنے کو اور بہت اچھی اچھی آپ کو ریسی پیز بھی سیکھنے کو ملیں گی تو کل کب لوگ بھی آپ لوگ کو مس نہیں کرنا اور آج کے بلوگ آپ کو کیسا لگا مجھے کامنٹ بک میں ضرور بتائیے گا ہم لوگوں نے تو اپنی عید بہت زیادہ انجوائی کی مطلب میں اور میری فیملی نے آپ لوگ کی اید کیسی حضری یہ بھی مجھے آپ لوگ کامنٹ بک میں ضرور بتائیے گا